شم برات کی فضیلت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا خیر القرون کے زمانے سے ہی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا احتمام کیا جاتا رہا ہے خیر القرون سے مراد صحبہ اکرام تابعین تب تابعین ہے تو لوگ اس رات کی فضیلت میں عبادت کا خصوصی احتمام کرتے آئے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ شابان کی پندروی شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش کے لئے نکلی تو دیکھا آپ جنت البقی میں تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ آج شابان کی پندروی شب ہے اس رات میں اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گنہگاروں کی بخشش فرماتے ہیں قبیلہ بنو قلب عرب کے ایک مشہور قبیلے کا نام ہے جو کسرت سے بکریہ رکھنے میں مشہور تھا تو شب برات فضیلت والی رات ہے برکت والی رات ہے اس بابرکت رات میں عبادت کرنے والوں کو بے شمار عجر و ثواب دیا جاتا ہے مگر یاد رکھئے اس برکت والی رات میں اس فضیلت والی رات میں بھی سات قسم کے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے اکریبات میں آتا ہے کہ اس فضیلت والی رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے لیکن سات قسم کے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے وہ کون کون ہے وہ یہ ہے نمبر ایک مشرک نمبر دو والدین کا نافرمان ماں باپ کا نافرمانی کرنے والا نمبر تین کینہ پرور شخص نمبر چار شرابی شراب پینے والا نمبر پانچ قاتل نہا خون بہانے والا نمبر چھے شروار کو ٹکھنوں سے نیچے لٹکانے والا اس لئے شروار پاجامہ پینٹ جو بھی آدمی پہنتا ہو اس کو درہا اوپر پہننا چاہیے ٹکھنوں سے نیچے نہیں لٹکانا چاہیے نمبر سات چغل خور ان سات قسم کے لوگوں کی اس عظیم رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے جب تک کہ یہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لے جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لے اس لئے خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس رات میں اللہ کے سامنے سجدہ بسجود ہو اللہ کے سامنے روئے گڑائے اپنے گناہوں پر نادم ہو شرمندہ ہو اور بدنصیب ہے وہ شخص جو گناہوں پر گناہ کرتا رہے اور گناہوں پر ڈٹا رہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں آمال سالحہ کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور اس رات میں بڑھ چڑھ کر عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائیں